اسلام علیکم دوستو محمد فیصل نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل حرکت میں ہے برکت میں آپ کی خدمت میں حاضر اور آج بھی میرے ساتھ محمد حیر خان نہیں ہے وہ کئی مصروف ہیں لہٰذا آج میں سولو ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج کے میچ پہ بات کرتے ہیں آج کا میچ جو کراچی کنگز اور ملتان سلطانس کے درمیان تھا توقعات کے کافی حد تک جو توقعات تھیں کہ جس طرح ملتان سلطانس کھیل رہا ہے تو یہی تھا کہ کراچی کے لیے کافی مشکل ہوگا پلس کراچی کے لیے ایک اور سیٹ بیک ہوا کہ رون پولارڈ جو ہے وہ اس میچ میں اویلیبل نہیں تھے تو خیر اس پہ بات میں بات کریں گے کہ اویلیبلیٹی کیوں نہیں تھی اور کیا معاملہ تھا پہلے میچ پہ بات کر لیتے ہیں ملتان سلطانس نے پہلے بیٹنگ کی ایک سو نواسی رنگ منایا ایک سن نوے کا ٹارگیٹ کراچی کنگز کو دیا کراچی کنگز کے لیے یہ ٹارگیٹ کافی زیادہ ثابت ہوا کوئی بھی بیٹسمن ان کا زیادہ دیر وگٹ پہ نہیں کھڑا ہو سکا جس طرح ملتان سلطانس نے اپنی رنگ کو بیلٹ کیا شروع میں رزوان اور عثمان خان حالی کے پہلی وگٹ ان کی ہنرکس کی جلدی گر گئی تھی اس کے بعد رزوان اور عثمان خان کے درمیان ایک سوڑتالیس رنگ کی پارٹنشپ ہوئی اور بہت اچھے بیس پہ ہوئی رزوان حالانکہ ٹی ٹوینٹی سٹینڈرز کے حساب سے کافی سلو کھیل رہے تھے اور عموماً وہ ایسے ہی کھیلتے ہیں لیکن عثمان خان نے جو ہے اس کمی کو بورا کیا اور ون سیونٹی پلس کے سٹرائک ریٹ پہ وہ بیٹنگ کرتے رہے تھرو آؤٹ دیننگ بہت زبردست دیننگ کھیلی پچھلے میچ میں نائنٹی سکس پہ آؤٹ ہو گئے تھے تو اس میچ میں انہوں نے قصہ نکالی اپنی سینچری سکور کی اور صرف تیرہ ایننگز میں پی ایس ایل کی وہ دو سینچریز بنانے والے پلیئر بن گئے جو کہ بہت ہی زبردست کنورجن ریٹ ہے اور اگر تیسے پچھلے میچ میں بھی بنا لے تھے ان کو تین سینچریز ہو چکی ہوگی تو ان دو مین پلیئرز کے رن کرنے کی وجہ سے ملتان سلطانس ایک سو نواسی رن بنانے میں کامیاب ہوا جہاں تک بالنگ کی بات کریں اور فیلڈنگ کی بات کریں کراچی کنگز کی بالنگ بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی اور ساتھ میں ہم کی فیلڈنگ بھی بہت ہی ناکس قسم کی فیلڈنگ تھی ہاتھوں کی گیندے چھوڑ رہے تھے ایکسٹرا رنز دیئے اوور تھروز ہوئیں اور کیچس کے حوالے سے تو خیر بہرحال اتنا برا دن نہیں تھا لیکن گراؤن فیلڈنگ بہت بری تھی رن آؤٹ چانسز چھوڑے گئے اور کموبے شہسی فیلڈنگ ملتان سلطانس نے بھی کی لیکن بہرحال چونکہ رنز کا پریشر اسکورڈ بورٹ پہ رنز لگے انہیں کا پریشر کراچی جھیل نہیں پایا اور ملتان سلطانس یہ میچ آسانی سے جیت گیا جو اہم بات وہ یہ ہے کہ ملتان سلطانس کے جو بولرز ہیں وہ اب تک ان کو کوئی بھی ٹیم ڈسٹریکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے وہ اپنے پلان کے مطابق آتے ہیں ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یعنی یہ ان کی یہ خاصیت ہے ملتان سلطانس کی کہ وہ آتے ہیں ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان کو کوئی یعنی اب تک کوئی بیٹسمن باقی ساری ٹیووں میں ایسا نہیں آیا جو کہ یہ کر سکے کہ ان کی اس کلیریٹی آف مائنڈ کو لائن اور لینٹھ کے اوپر گیندے کرنے کو ایکنومیکل اور اٹیکنگ لینٹھ پہ گیند کرنے کو ڈسٹرپ کر سکے اچھا دوستوں جب میں ویڈیو کر رہا تھا تو میرے پاس تاہیر کا بھی میسیج آیا انہوں نے کہا کہ میں آویلیبل ہوں تو اسی ویڈیو میں ہم نے ان کو جوائن کرا لیا ہے تو ہم جو ہے اب بات کرتے ہیں کہ آج کے میچ کی کیا صورتحال رہی انیشیلی کچھ ڈسکشن تو میں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں اور اب انیشیلی وہ ساری جو رائے ہیں آج کے میچ کے بارے میں وہ تاہر دیں گے پھر ہم اس کو سم اپ کریں گے مجھے اسلام علیکم میں مغرب کی نواز پڑھنے کی آیا تو واپس آیا تو مجھے لگ رہا کراچی تبدیل کر کے پاکستان چی عوام رکھ دو کراچی عوام کوئی حال نہیں ہے پسانے حال نہیں ہیں کوئی زبو حال ہی ہے اور اس کا کوئی انڈ بھی نہیں نظر آ رہا کہ ٹورنمیٹ کھیلنے آئیں یا مزاگ کرنے آئیں میں تو لگ رہا ہے کہ مزاگ وزاگ کر رہے ہیں اور مین ٹورنمنٹ سے کیسی کمیٹمنٹ ہے کہ وہ اپنی پروفیشنل کمیٹمنٹ چھوڑ کے کسی کی شاڑی اٹینڈ کرنے ہی چلا گیا خیر وہ تو آپ نے جو بتایا کہ وہ بھی ذرا بتائیں گے اور کراچی عوام کو تو بھائی میجر جیسے ہوتا ہے ایک اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے نہ ان کی پیکنگز میں کوئی ایسا دم نظر آ رہا ہے نہ یہ ٹیم جو کھلا رہے ہیں ان کے اندر کوئی ایسی مطلب یا تو کپٹان کی پرفارمنسز جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ وہ کسی کو بک اپ نہیں کر پا رہا یا وہ خود اتنا مورال اس کا ڈاؤن ہوا ہے کہ وہ آگے کسی کو انپٹ نہیں دے پا رہا کہ یار جاؤ اور پرفارم کرو یہ ٹیم ہے ہمیں اس کو آگے لے کے جانے ہیں اور تقریباً لاہور کی طرح کراچی کا بھی قصہ تمام ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یہ دو ون پتہ نہیں کہاں سے آگئی وہ بھی میرا خواہد ہے مقدان کی مشکل وگٹ تھی اور ان کے بیٹس میں دہا تر آپ کو بتایا تھوڑی سے ایسے نہیں کہ پاوریٹر ٹائپ کی یا ہارڈ اٹنگ ٹائپ کی بیٹس میں تو وہ شاید دو وکری ہیں اس لیے آگئی کہ مقدان کی وگٹ تھوڑی ایک ڈیفکٹ سرفیس تھی بیٹنگ کے تو بہرحال بیس رن سے کراچی ہار گیا اور اب ذرا ایشو پر بات کر لیتے ہیں ٹیم پک کے اوپر اور کیرون پولارڈ کے اوپر کیرون پولارڈ کا جانا جو ہے وہ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ آپ کی لیگ کے کمزور ہونے کی نشان دہی ہے کہ جی آپ کی لیگ ٹی پلیئر کو رسٹرکٹ نہیں کر پا رہی کہ بھئی آپ نے جب ایگریمنٹ کیا ہے آپ پورے سیزن کے لئے اویلیبل ہیں آپ انٹرنیشنل ریٹائرڈ پلیئر ہیں تو کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ لیگ چھوڑ کے جائیں لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جس طرح ہمارے ہمارا کرکٹ بورٹ چیزیں چلاتا ہے یعنی پہلے تین چار سال کے بعد پی ایس ایل اوپر جانا شروع ہوئی اور جو کرنٹ پلیئرز ہیں ان میں سے آپ کہلیں کہ ہر ٹیم میں کوئی ایک دو ایک دو کرنٹ پلیئرز آنا شروع ہوئے لیکن اب پچھلے سال سے آن ورڈز دوبارہ ہم ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف جا رہے ہیں کہ جو پلیئرز آپ زیادہ ریلیونٹ ہیں وہ پلیئرز اب پی ایس ایل کا رخ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو پولارڈ جیسے ریٹائرڈ پلیئر کے بھی نخرے اٹھانے پڑ اور اٹھانے آپ کو پڑھیں گے کیونکہ آپ کے پاس جو پیسہ آپ دیتے ہیں وہ ڈیفینٹلی بہت تھوڑا ہے اس کے مقابلے میں وہ جہاں شادی اٹینڈ کرنے کی ہے وہ جہاں جتنی پیمنٹ اس کو سال بھر میں وہاں سے ملتی ہے صرف ایک آئی پی ایل کانٹریکٹ سے تو ڈیفینٹلی آپ کسی بھی صورت نہیں روک سکتے تھے اب آپ زیادہ تھی بات ہے آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے سوائے اس حل کے جو تنویر احمد عمومن اپنے پروگرام میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ اس لیگ کو بڑا نہیں کریں گے اس میں پیسہ زیادہ نہیں لائیں گے بڑے پلیئرز کو نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا آپ کی یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن دیکھیں سسٹم کی کمزوری ہے کہ اگر آپ کا سسٹم ایسا ہو نا کہ آپ یقیناً میں سب پلیئرز کو پتا ہے کہ یہاں پر پچھلے سال سے جو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ڈالر کی جو ایک وہ آتی ہے ایک نومکل پوری سچویشن ہے جو چینج ہو جاتی ہے یہ سیٹ اپ ہی مضبوط ہے انڈیا کا ان کو پتا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو ہمیں پیسے ملنے اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو لوگ اپنی انٹرنیشنل کمیٹمنٹس اب آپ نے دیکھ لیا ابھی جیسے سات ایفریقہ کی ٹیم میں ہوا چلو وہ تو اپنی لوکل ہی کھیل رہے تھے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ میجر ٹیسٹ ٹیمز جو ہیں وہ ان دنوں میں دو ڈائی میں اب تو ڈائی مہینے کی ہو گئی اس ڈائی مہینے میں کوئی آپ سریز نہیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی سریز ہو ایون پی ایس ایر میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ لابنگ ہوئی ہے کہ آئرلینڈ کا اغمانستان سے ٹیسٹ سکیجول نہیں تھا وہ انہوں نے کر دیا سرلنکا کی بنگلہ جاستہ ہے کوئی سریز وہ نہیں تھی مطلب فیوچر ٹورز پروگرام میں نظر نہیں آ رہی تھی اچانک سے وہ ہو گئی پھر بھی ابھی پیچھے جو ایک سریز بزری ہے میں خیال سے بنگلہ دیش کی تھی سرلنکا سے نہیں کس سے ہی اغمانستان کھیلا تھا سرلنکا اغمانستان سے وہ وہ بھی سکیجول نہیں تھی فیوچر ٹورز پروگرام میں لیکن وہ اچانک سے تین ٹیسٹ ٹین ونڈیسٹی بھی کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کیونکہ دشمن تو تیار بیٹھے ہیں obviously لیکن آپ کے پاس لہبینگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے یہ سسٹم ہوتا ہے آپ کا پچھلے سال ڈالر گئی شد اس دفعہ آپ نے بلگل این الیکشن کے بعد جو اپنی وہ کرا دی پی اے سے تو اگر آپ نے اس سے کمانا ہے نا اس لیک سے تو اس کو ایک تو پروپر ٹائم دینا پڑے گا پروفیشنل کو لانا ہوگا اور ان لوگوں کو لاکے ایسے مضبوط کانٹریک بنا نی ہوں گے کہ کسی بھی پلیئر کوئی پیسہ پیسے گئی ہے بھائی یہ ساری جو پروفیشنل برڈ ہے پیسے گئی اگر پیسے ان کو جاتے بھی نظر آئیں گے تو کوئی ان کا ان کے جو مابا جو گزر بھی گئے نا وہ بھی آکے لیگ کھیلیں کہ بھائی ہمیں تو پیسہ بھی جاتا بھی نظر آ رہا اور آگے آگے کانٹریک بھی ہمیں جاتا بنا رہا ہے جیس فاکنر کے ساتھ ہوا تھا نا وہ جو لاہور میں ہوتل بنا دینی چاہیے بھائی ایسے جو بلکل ایسے ہی چلے آج کے میچ پہ تو بات ہو گئی اب کل کا میچ جو ہے وہ ہے اسلام آباد اور پشاور کے درمیان کیا پریڈکشن پریڈکشن تو بڑی ٹف ہے اسلام آباد کا اب اب بیسکلی یہ ٹورنمنٹ کا وہ جس میں اب آپ کی ایک بری پرفارمنس آپ کو ٹورنمنٹ سے باہر نکال سکتی اور ایک اچھی پرفارمنس وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کے سب کے سائرن بجھا دے کے یاد یہ کل جو ظلمی اگر جیت جاتا ہے نا کل تو آلماس تو اسلام آباد کی بھی آپ کو پتہ یہ حالات بڑے ہیں لیکن اسلام آباد کی اگر کل کوئی اچھی سی تھمپنگ ون ہو جاتی ہے تو پھر آئے گا مجھے چونکہ ظلمی نے تو میرے خواہ سے ریورس فکچر میں ہرایا تھا نا اسلام آباد جو ببلو نے تیس بولوں میں بھی چھتر رن بنا دیا تھے اب آباد نے سو بنا دیا تھے اگر ایسا کچھ آجائے نا کچھ ہو جائے ابھی تک پی ایسر میں ڈھائی سو چیز وہ نہیں ہوئے سکور میں سوچ رہوں کو ڈھائی سو آجائے ٹیم اب آجائے وہ فیز کے بھائی سب سیٹ ہو چکے ہیں تین دن چار تک پانچ پچ پچ مچ گبچ میں ہوتے ہیں پینڈی میں اب تک کوئی مچ نہیں ہو پینڈی میں میںچ ہوگا نہیں ہوگا کل بھی بارس ہوتی نہیں کل کا تو بہرحال کوئی مشن نہیں ہے بارس کی لیکن وہ دو دن سے کل بھی بارسی تو نہیں ہوتی رہ گے کل میرے خیال ہے بارس کا امکان نہیں ہے دیکھ لیے دیں نہیں اب انشاءاللہ کل آئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میچ کا وہ تو جائے گا مجھے ایک دن تو انہوں نے غلط ٹائمنگ رکھی نا پنڈی کی آپ کو پتا ہے مارس کا ستارٹ ہے آپ کو تھوڑا سا دیکھ کے بتانے کرنے چاہیے مجھے سکے جولے ایک چیز کو کیونکہ یہ پیسہ بنانے والا ہے بھائی آپ کے ایڈوٹیزمنٹ چلے گا چار گھنڈے کا آپ کا ایر ٹائم چلا گیا پیسے بنانے کا ٹائم تھا آپ نے دو مجھے سچانک سے آپ کے والڈ آف ہوگا ایک ہی دن دونوں سے کھا مجھے سکے جولنگ کا کل کو کھل سنی ڈے ہے کل اچھا ہے بہتری مجھے میں چار ہم اسلاحبات جیتے مجھے تو لگتا ہے کہ سورت احال ہے پیشاور کو ایج کیونکہ پیشاور تین میچ لگتار جیتا ہے پہلے دو ماہ چھارنے کے بعد ان کی بیٹنگ بھی چل رہی ہے بابر اور سائم کی پارٹنرشپ جو ہے وہ تقریباً ہر میچ میں رنگ سائم چل پڑا بس اور سائم چل پڑا بس اوپر سے رن اتنے بنا دیتے ہیں کہ ان کے بالرز کچھ نہ کچھ کر کر آکے مرمرا کے بچائی لیتے ہیں پھر عارف یاکوب کا جو ایڈیشن ہے پشاور ذرنی کے اندر وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس وقت جو ہے نا جو آپ کہہ لیں کہ عبرار احمد عارف یاکوب اور عثمان تارک یہ دیکھنے والے والر ہے پی ایسا ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے کوئی بلیسنگ ڈیزگائز والا ورڈ ہوتا ہے نا یہ جو اتنے ساری انٹرنیشنل کمٹمنٹ اچانا سے پی ایسا کے درمیان چل رہے ہیں نا اس سے فائدہ ہی ہوا کہ فرینچائزوں کو مجبور ہیں کہ وہ وہ ٹیم میں پلیئرز وہ کھلائیں جو ہیں لوکل ہیں لیکن انٹرنیشنل پلیئر ہونے کی وجہ سے وہ لوکل پلیئر کھیل نہیں پاتے تو یہ شاید اس لیے عثمان تارک کی بھی باری آگئی راشد خان ہوتا تو وہاں پہ بھی ایک آتھ کوئی پلیئر کم ہو جاتا اسی طرح دوسری فرینچائز میں جو جو انٹرنگا آجا تھا تو عثمان تارک کی باری نہیں آتی بہت سارے لوگ کیونکہ عثمان تارک نے آیا ہے اور اکیل حسین سپلیمنٹری کے ٹیگری میں ہم تیکھے نا یہ بہت بڑا وہ ہے چین ہے ہمارے سوچنے آلو کو بھی درہا سا کرنا چاہیے کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے زیادہ پروڈیکٹیو لی ہو پیشل 9 سب سے زیادہ پروڈیکٹیو پلیئر ڈیویلپمنٹ اور پلیئرز کے آگے آنے میں کیری کریں پھر آگے ان کو نیشنل میں چانج دیں خوڑا سا بھی ہمیں اس کو بھی روڈ میک بنانا ہے پلیئرز کو بہت سارے آت ہو جاتے لیکن ہم اکومیڈیٹ نہیں جاتا لیکن میں بار بار ایک بات کہتا ہوں پھر میں یہ بات دھوراؤں گا عرفان نیازی کو جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اس بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ نیچے کے نمبروں پر آکے ہٹے لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے ایک میچ دو میچے اس نے ایک میچ تو بقاعدہ وہ فینش کر کے گیا تھا تو اس لڑکے کے اوپر جو ہے نا وہ نظر رکھنی چاہیے اس لڑکے دیولپ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ایسے ہی فینشر کوئی نہیں ہے وہ چاچا افتخار ہے وہ کوئی ٹیم ہوتی ہے تو فینش کر لیتے ہیں جہاں کوئی ٹگڑی ٹیم آتی ہے تو وہ فلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں تو میں بات کرنا ہوں بہت پاکستان نے بہت سارے پلیئرز کو اتنے لمبے لمبے کیریئر دے دی ہے جن کے ایک سال سے زیادہ کیریئر دیں اور بیرن ہاں کیریئر سے یاد آیا آج کے میچ کے بعد اگین میں پھر ایک بات کروں گا بھائی جان شوہ ملک پس بھائی جان آپ سے نہیں ہوتا بھائی آج بھی آپ اٹھائیس گینوں میں اٹھائیس گینوں میں اٹھائیس گینوں میں منا کے آؤٹ ہو گئے آج بھائی آج بھائی آج 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 کہا رہا ہوں کہ اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے کیونکہ اب تو یہ ہے آپ کو پتا ہے اب تو بلکل اب اس پینلٹیمیٹ بینسز کی طرح اب یہ وہ میسیج جا رہے ہیں جو ایک ہار بتایا نا میں نے ایک ہار مشکل بن سکتی ہے کوئٹا اگر ایک ایک میچ اور جیت لے تھا تو کلیر ہے ملتان سنطان اور لیڈی چلا گیا ہے ہاں ملتان اور لیڈی چلا گیا ہے اب ظلمی ستگاری ہے اور اسلام آباز یونائیٹڈ کراچی کی مجھے لگتا ہے لاہور کر اندر کے ساتھ ہی ہوگا یہی لگتا ہے کراچی اور لاہور دونوں جو ہیں وہ جلدی کولیفائی کر لیں اپنے ائرپورٹ کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ اصل میں ایشو یہی ہوا ہے نا کہ دونوں کی ٹیم پک کے اندر پرابلم دونوں کے جو پلیئرز کھیل رہے ہیں زیادہ تر آؤٹ آف فرم اور ٹیم کومینیشن ہی نہیں بن پا رہا ہے چلیں یہی تک رکھتے ہیں یہ ہے میجر فیکٹر ویڈیو میں حاضر ہوں میں تک تک کیلئے یہ چاہتے ہیں اللہ حافظ